جسم کا ہر پارٹ زنا میں شامل ہو جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انسلے وایت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا انسان کے ہر عضو کا زنا میں حصہ ہوتا ہے یعنی انسان کے ہر پارٹ کا زنا میں حصہ ہوتا ہے آنکھیں میں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں ان کا زنا پکڑنا ہے پاؤں بھی زنا کرتے ہیں ان کا زنا چلنا ہے اور موہ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا کرنا بوسا لینا ہے اور دل خواہش کرتا ہے اور تمنہ کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یعنی کی شرمگاہ اس کا ساتھ دیتی ہے اور انسان زنہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو زنہ سے بچائے آمین